السلام علیکم مائی نیمیس سکینا اور ہمارے پرزن انڈیفننٹ ٹینس پرزن انڈیفننٹ ٹینس کو پرزن سیمپل ٹینس بھی کہا جاتا ہے اور اس کی سائن ہے یعنی کہ آپ اردو میں اس کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ پرزن انڈیفننٹ ٹینس ہے اس کی سائن ہے تا ہے تی ہے تے ہیں تا ہوں تی ہوں تے ہوں ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے ہلپنگ ورب ہیں دو ڈس اور اس کا فارمولا ہے سبجیکٹ ورب ابجیکٹ اگر آپ فارمولا یاد رکھیں گے تو اس کے ذریعے آپ ٹینسز کو ایزیلی کر سکتے ہیں آپ سینٹینسز ایزیلی بنا سکتے ہیں اب سبجیکٹ جیسے علی سکول جاتا ہے اب علی جو ہے وہ سبجیکٹ ہے کام کرنے والا ہے ورب وہ جاتا ہے تو اس کا جانا کیا ہوا ورب یعنی کہ کام ہوا اور سکول جاتا ہے اسکول پر کام ہو رہا ہے اسکول پر بات کا اثر ہو رہا ہے تو یہ ابجیکٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ فارم یوز ہوگی فرسٹ فارم اب یہ رول ہے جو آپ کو یاد رکھنا ہے only in positive sentences with he, she, it اور singular noun we use s اور es with first form of verb اب آپ لوگو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم positive sentences use کریں گے اس کے اندر he, she, it اور کوئی بھی singular noun آئے گا تو اس کے ورب کے ساتھ s اور es لازمی لگے گا اب آپ confused ہوں گئے کہ کہاں پر s لگنا ہے اور کہاں es لگنا ہے تو آپ لوگو یہ بات یاد رکھنی ہے those verbs which end on ch, sh, ss, x اور o we add es جو بھی verbs ان words پر ختم ہوگا ان alphabets پر ختم ہوگا ان کے ساتھ ہم es لگائیں گے جیسے کہ example یہاں پر دی گئی ہے sh, teacher, teach, s, ch پر ختم ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے لگایا es teaches یہ دیکھیں اس کے ساتھ example میں نے آپ کو دی تھی کہ یہ سب ان کے ساتھ es لگے گا اسی طرح دیکھیں wash تو یہاں پر sh آرہا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے es لگایا اسی طرح go کے ساتھ goes ہو گیا kiss کے ساتھ kissis ہو گیا اور x یہاں پر دیا گیا ہے یہاں پر mix میں x آرہا ہے تو یہ mixes ہو گیا میں آپ کو بتایا تھا کہ helping web do or does ہے تو میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں کہاں do لگنا ہے اور کہاں does لگنا ہے we use do with i, u, v, they and plural noun and in negative we use do not ہم do لگائیں گے i, u, v, they اور کوئی بھی جیسے کہ plural ہوں گے جیسے ali اور amna ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم do لگائیں گے اور جب ہم negative sentences بنائیں گے تو ہم لگائیں گے do not اب does لگائیں گے ہم we use does with he, she, it and singular noun and in negative we use does not اب ہم he, she, it اور جیسے کوئی بھی ایک نام ہوگا جیسے ali ہو گیا اس کے ساتھ ہم does لگائیں گے اور negative میں ہم does not use کریں گے میں نے آپ کو سارا سمجھا دیا اب آپ کو sentences بنانا سکھاتے ہوں جیسے کہ وہ football کھیلنا پسند کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہاں پر تے ہیں آ چکا ہے یہ مطلب یہ present indefinite tense ہے اب ہم اس کو convert کریں گے انگلیش میں آپ کو پہلے اردو بتا دیتی ہوں وہ football کھیلنا پسند نہیں کرتے ہیں کیا وہ football کھیلنا پسند کرتے ہیں کیا وہ football کھیلنا پسند نہیں کرتے ہیں اب دیکھیں وہ ہے اور یہاں پر زیادہ ہے تو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے they, they کی meaning ہوتی ہے وہ جب plural ہو تو ہم they لگاتے ہیں they like to play football اب اس کے negative آ گیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ they کے ساتھ do not لگتا ہے they do not like to play football اب جب ہم اس کو interrogative بنائیں گے یہ affirmative ہے یہ negative ہے اور یہ interrogative interrogative میں کیا ہوتا ہے جو helping verb ہوتا ہے وہ subject سے پہلے آ جاتا ہے جیسے do they like to play football اب ہم یہ last بنائیں گے یہ ہوتا ہے interrogative negative تو یہ ہوتا ہے do they not like to play football اس کے اندرہ interrogative کا آ گیا شروع میں do اور note آ گیا یہ negative کا note آ گیا وہ ناشتہ تیار کرتی ہے she prepare breakfast اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ she کے ساتھ s یا yes لگے گا ہم لوگوں نے یہاں پر s لگایا ہے وہ ناشتہ تیار نہیں کرتی ہے she does not prepare breakfast اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا پیچھے کہ she کے ساتھ does لگتا ہے کیا وہ ناشتہ تیار کرتی ہے does she prepare breakfast کیا وہ ناشتہ تیار نہیں کرتی ہے does she not prepare breakfast یہ ہے اپنے